اسلام علیکم ویلکم تو فوڈ مانیا کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے حاضر ہیں آپ کے لئے ایک مزیدار سی اور ایک کوکسی ریسپی کے ساتھ جس کا نام ہے چکن آلفریڈو پاسٹا بہت ہی مزے کا آسانی سے بننے والی یہ ریسپی ہے بہت ہی کوکسی تیار ہو جاتی ہے اوہرنٹک ریسپی ہے میں نے اس کو سپگیٹی کے ساتھ بتایا آپ اس کو فیٹونی پاسٹے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی کوکسی ہے تو without wasting anytime آئیں جلدی سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک بول میں ہم نے چکن فلیس لیے ہیں ان کو سنٹر میں سے کٹ کر لیا تھا لارج فلیس ہیں ان کو سنٹر میں سے کٹ کرنے کے بعد سیزنگ جائیں گی اس میں بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون پیپریکا پاورڈر ہاف ٹی سپون گالک پاورڈر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون اونین پاورڈر ہاف ٹی سپون اوریگانو ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون آولی وائل ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون اچھے سے کریں گے اس کو مکس اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو مائینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے فور اباؤت 30 منٹس جو ہمارا چکن ہوگا وہ اچھے سے مائینیٹ ہو جائے گا اب آجاتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف پان میں بٹر لیا ہے ون ٹی سپون اس کو تھوڑا ہیٹ اپ کریں گے اس کو اندر ہم نے جو چکن فیلے اس کو مائینیٹ کیا تھا اس کو کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پر فور اباؤت 5-6 منٹس ایچ سائیڈ ہم 5 منٹس کے لیے کوک کریں گے فلپ کریں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی 5 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فلپ کیا اور اس سائیڈ کو بھی ہم نے 5 منٹ کوک کر لیا یہ چکن ہماری تیار ہے اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں فلیم کو کر دیتے ہیں اسی پان میں ہم نے گالک کلوفز لینے ہیں سیم پان میں اس کے اندر ساتے کریں گے ان کو فیو سیکنڈ کے لیے میڈیم فلیم پر اب اس میں جائے گا بٹر 1 ٹی سپون اس کو بھی تھوڑا سا ملٹ کر لیں گے ملٹ کرنے کے بعد اس میں جائیں گے مشروع ون تھر کپس آپ آلیبز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو مشروع نہیں پسند ساتے کریں گے میڈیم فلیم پر 1-2 منٹ کے لیے اب اس کے اندر جائے گی ہیوی کریم 1 کپ آپ نے اس میں کریم کا یوز کرنا ہے جو اوثینٹیک آل فریڈو سوس ہوتا ہے اس میں صرف کریم کا یوز ہوتا ہے اب اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں سٹر اس میں جائے گی پارمشان چیز 1-3 کپ مزرالہ چیز 1-3 کپ بلاک پاپر پاورڈر جائے گا 1-2 کپ مکس شرپس جائیں گے 1-2 کپ سالٹ 1-2 کپ اچھے سے کریں گے کوک اس کو میڈیم فلیم پر 3-4 منٹ کے لیے سوس ہمارا تھک ہو رہا تھا اس کے اندر ہم نے پاسٹا وارٹ کیا ہے ہاف کپ سٹر کریں گے اس کو بھی اچھی طرح سے سوس ٹائٹلی تھک ہے نا پھو جائے تو اس میں ہم آٹ کر دیں گے بوائل سپگیٹی یا فچونی 200 گرامز جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹوس کریں گے اچھی طرح سے اور فلیم کو آف کر دینا ہے اوورکوک نہیں کرنا ہے جس آپ نے اس کو ٹوس کرنا ہے اب جو چکن فلیس تھے ہیں ہم ان کو سٹرپس میں کٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے سٹرپس میں کٹ کر دینا ہے اب پلیٹر پہ ہم نے طب سے پہلے اپنا الفریڈو پاستا ساب کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے پر آ جائے کی چکن کی فلے جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی دیکھیں اس کو رکھیں گے سینٹر میں اور یہ ہمارا مزیدار سالفریڈو پاستا تیار ہے آپ نے اس کے اوپر سے پرامیشان کے ساتھ ٹاپ کرنا ہے رسپی پسند آئی ہو چاہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ